آز رامپورہ گاؤں میں این ایس ایس کا ایک کیمپ لگایا گیا جس میں اٹھارہ اسٹیٹوں کے بچوں نے بھاگ لیا سب ہی بچے یہاں پر آ کر کافی اتسائیت نظر آئے اور انہوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر آ کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا یہاں کے اشسٹنٹ پروفیسر یا انہ جو بھی ٹیچر سے انہوں نے کہا کہ یہاں پر اٹھارہ اسٹیٹوں کے بچے آئے ہیں اور یہاں پر اس کیمپ کا آئیوجن کیا گیا ہے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ساتھ دیوسی ہے یہ کیمپ کا آئیوجن کیا گیا ہے جس میں بچوں کو بیسک جو چیزیں ہیں وہ سمجھائی جائے گی اور ان کے بارے میں بتایا جائے گا ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اٹھارہ اسٹیٹوں سے یہاں پر بچے آئے ہیں ساتھ ہی ایک دوسرے سے کلچر بھی سیکھنے کا یہاں پر موقع ملے گا ساتھی انہوں نے کہا کہ لگاتار اس طرح کے کیمپوں سے کہیں کئی بچوں کے اندر جو چھوپی پرتیبہ ہے اسے نکھرنے کا موقع ملتا ہے ساتھی الگ الگ سٹیٹوں سے آئے بچے اپنی اپنی کلا اور اپنی اپنی جو کلچر ہے وہ ایک دوسرے سے سانزہ کرتے ہیں تاکہ بچوں میں اور بھی بہتر وکاس ہو سکے رامپورا گاؤں میں اس کیمپ کا ایجن کیا گیا گرامینوں نے اس کیمپ کا سواغت کیا اور ساتھی یہاں پر جو ان کے سرپنس رامپورا کی جو سرپنس تھے انہوں نے اس کیمپ کا سواغت کیا اور ساتھی یہاں آئے سبھی بچوں کے رہنے اور کھانے کی ویوستہوں کا پوری طرح سے ویوستہ کی گئے تاکہ بچوں کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو یہاں پر آئے سبھی بچے کافی اتصائیت نظر آئے ساتھی یہاں پر جو ٹیچرز تھے انہوں نے بھی کہا کہ 18 سٹیٹوں سے جو اب بچے آئے ہیں وہ یہاں پر آکے کافی اتصائیت ہے رہتا ہے کہ بچوں کو جو بیسک چیزیں ہیں وہ سیکھنے کا موقع ملے لگاتار جو چیزیں ہم ان کو بتا رہے ہیں بچے بڑی ہی باریکی سے ان کو ادھیان کر رہے ہیں ادھر سٹیٹ سے آئے بچے وہ اپنے وہاں کی کلسر کے بارے میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اور وہ بچے بھی کافی اتصائیت نظر آئے کیونکہ ہریانہ میں آ کر انہوں نے ہریانہی کلسر کے بارے میں جو سیکھار ساتھی جو کیمپ کی جو بھی بیسک چیزیں ہیں وہ بچے بڑی باریکی سے اسے سیکھ رہے ہیں اور ہمیں بھی کافی اچھا لگ رہا ہے میڈیا کو سمبودیت کرتے ہوئے سبھی اجابگنوں نے کہا کہ یہاں پر آئے سبھی بچوں کا ہم حردی کا بھی نندن کرتے ہیں ساتھی ہم سرکار کا بھی سواگت کرتے ہیں کیونکہ اس طرح ہے کہ جو کیمپ کا آئیوجن ہے اس سے بچوں میں جو چھپی پرتیبہ ہے وہ کہیں نہ کہیں نکل کر آتی اور لگاتار وہ کافی خوش بھی نظر آئے ہیں وہیں بادلی سے ایک بیٹیا نے بتایا کہ یہاں پر آ کر ہمیں بہت اچھا لگا اور یہاں پر ہمیں بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی یہ جس سیون ڈیج کیمپ ہے این ایس ایس کے ہمارے جو ڈوکٹر ریسی گوئل ڈائریکٹر ساتھ ہے ان کے ساندینے سے مجھلا ہوئے ہیں اور ڈی ایچی نے دھاریت کرتی ہے ہمارے یہاں ہر دین الگ الگ ٹوپک ہے آج کا ہمارا ٹوپک تھا آتم نیبر بھارت اور اس میں ہم نے ایک سپکر بلایا ہوا تھا ڈائریکٹر ڈین اور کمپیوٹر سائنس اور انجیزنگ کی کافی اچھی سیکھا دی ہمارے بچوں کو اور کافی پرینہ میلے ہیں اسے بچوں کو کیا سیکھنے کو ملے گا اسے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا صرف سپکر آئے تھے ہمارے باتایا کہ کیسے خود کو آتم نیبر بنا کر خود اپنے آپ کو جاگروں کر کر ہم دیس کی سیوہ کر سکتے ہیں دیس کو آتم نیبر بنا سکتے ہیں چک یہ پچوں کے لئے بہت ہی اچھا ایکسپینینس تھی کیونکہ ہمارے پاس اوسترل میں اٹھارہ سٹیٹ کے بچے رہتے ہیں بہت دوسر دلات سے ہیں تو ان کا ایک بہت ہی اچھا انبھاؤت ہے کیونکہ ایک سیوہ کرنے کا بہاؤدن اس میں کیا موٹو جو رکھا گیا ہے کی جیسے ہم خود سوالنبی بنیں گے تب ہی تم دوسروں کو سوالنبی بننے کے لئے پریریت کر پائیں تو بچوں کو آتم نیبر بنانا ہی ہمارا ادیش رہا ہے تاکہ بچے چھوٹی چھوٹی گتی ویڈیو میں بہاؤدنے سکتے ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے یہی ہے کہ بچے یہ نہیں کہ ہم سب کچھ ہی سرکار سے سوچیں کہ ہماری اتنی جن سنکھیا ہے کہ سب کم سرکارینوں کو یہ نہیں دے سکتے تو کچھ نہ کچھ اپنا روزگار کریں اپنا روزگار کے اماد جیسے ابھی ہمارے جو چیف گیسٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ کس پرکار سے ایک راک ہے راک کو امیج جن کمپنی ہے کہ کس پرکار سے پیکٹ میں بھر کے بیچ لئے تو آرے پاس ایسے ایسے وہ ہوتا دیکھیں سور سے جس سے ہم بچوں کے اندر جاگ رکتہ پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے روزگار کو پڑھا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کریں تو ہم بچوں کے اندر جاگ رکتہ پیدا کر سکتے ہیں اور جیسے فیس بک ہے ٹویٹر ہے ان کے ماد ہم سے بھی بچے کس پرکار سے ارننگ کر سکتے ہیں آتم نیرکت کس پرکار سے بنائی ہمارا اوڈیس سے رہا ہے چھ بھئی یہ بہت بڑی خلانے کے تھے مجلے نیرکتقے ہیں سکتے ہیں جو آئیں گے ڈیلیوں کو دیکھیں گے لگوں سے جب کہ افر� desc چارا دیکھیں گے گاؤں کو گائے پسوں کو ان کو دیکھیں گے گاؤں میں کیسے ہوتی ہے اگر نہ کیسے ہوتا ہے سگر میلک شچنی کیسے بنتی ہے وہ کیسے اگر آپ کو آپ کے گاؤں میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا گھر یہ میرے گاؤں میں کیمپ لگایا تو مجھے بھی ایک میرے اریانا شٹیٹ کی میرے گاؤں کی رامپرہ کی جو بات دوسرے رجے تک دی جائیں اس گاؤں میں گئے تھے ہم اس گاؤں کی جو ہم نے گلیا دیکھی ساپ چھوائی دیکھی تو میرے گاؤں کا نام روشن ہوگا رامپنچہ تو رامپرہ کا نام روشن ہوگا اور مجھے عردیک دل سے اس میں خوشی ہوگی کہ میرے گاؤں کے بارے میں مہاراشتر میں بھی بڑھائی ہو رہی ہے اتراخنڈ میں بھی بڑھائی ہو رہی ہے راجستان میں بڑھائی ہو رہی ہے یہی میرا دائیت ہے سر پنچہ بہت سیکھنے کو ملا بہت سیکھنے کا موقع ملا جو ہمارا چیف کا سیخن سے بہت سیکھنے کو ملا کہ ہم کیسے آتمنی پر بن سکتے ہیں اور ہم پورا پیاس کریں گے کہ یہ جو آج کی یوہا پیڈیا وہ اور آتمنی پر بنے دوسرے اکاتمنی پر بنائیں کونسی کلاس میں آپ پڑھتے ہیں میں ابھی بی ایڈ تھرڑ ڈیئر پی سٹڈنٹ کہاں پہ پر پرہارم سیاستر دور پہنچہ دور پہنچہ